حضور ملفوضات حضرت مصرح صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ درج ہے کہ حضرت مصرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عوائل عمر کے لوگوں کی بیعت لینے میں مجھے تردد ہوتا ہے جب سوائس کے کہ جب وہ تقریباً چالیس سال کی عمر کے پہنچ جائیں تو پھر وہ بہتر انسان ہوتے ہیں ہمیں یہ جو حوالہ جب تک سامنے میں ہوں میں نہیں کچھ کہہ سکتا دوچھے لوگ کے جو مفوضات ہیں ان میں ہو سکتا ہے سننے والوں میں کچھ ایسا سنا ہو کہ پوری طرح وہ صحیح اخذ نہ کر سکا ہو اور ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں میں آپ لوگ سے جب بات کرتے ہیں یہاں بیٹھے لائٹھے لوگ اس کو نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کئی لوگ خوبوں کے طرح نکالوں کو راپس لکھتے ہیں اس لئے یہ جو شمید ہے وہ کیسی ہی قابل اعتماد لیوں کے ذریعات تک پہنچے اس کے نفروم کے اوپر سو فی سی سواد نہیں کیا جا سکتا جب تک تحریر کلام اور حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کا زندگی بھر کا تعامل اس کی تصدیف نہ کرے اس لئے آپ کے حوالہ کے یہ جوال ہے حضرت مسیح علیہ السلام نہیں چھوٹے بچوں کی بیٹھیں نہیں جب یہ بیٹھ کی ہے اور بھی کسرت سے کہیں بھی تردد نہیں فرمایا تو لفظ تردد کی وجہ ممکن ہے کچھ اور بات ہو یہ تو ممکن ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام یہ فرما رہا ہوں کہ ایک بالو عمر کو پہنچنے والا جس شروع اور یوپین کے ساتھ تحقیق کے بعد بیٹھ کرتا ہے وہ حال بچوں کا نہیں ہوتا اس لئے باز دفعہ یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ بچے بیٹھ کر کے بیار سیکھے محرومی نہ رہ جائیں یہ مفہوم صرف ایسا مفہوم ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت سے متضاد نہیں ہے باقی میں بھی مانا میں اس کا قول نہیں کرتا جو متضاد ہے کوئی کیا نہیں جا سکتا سمجھے گا؟ سمجھے گا؟